اسلام علیکم جی میں ہوں اسامدھانی اور پائلونٹی ایم کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدے کہتا ہوں آج جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے آج کے جو سیشن ہے یا آپ اس کو ایکسکروسیف سیشن جو ہے وہ بیسیلی لیے ہے دوائیوں کی قیمتوں دوائیوں کی کوالٹی اور ان کے اوپر جو مختلف جو ہیں ایشیوز جو ہے جو کہ ایک عام جو کنزیومر ہے وہ اس کو درپیش ہوتے ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹن پر کونسی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کار فرما ہوتی ہے اور اس ٹاپک پر گفتکو کرنے کی ہمارے ساتھ ہیں حسن ڈیبی صاحب ہیں جو کہ ایک شدیر مکین ہے لہور ہائی کورٹ بارکیٹ اور ڈرگ کورٹ میں پچھلے پچیس سال سے یہ پریٹس کر رہے ہیں اور یہ ڈرگ کورٹ کے پینل کے اوپر ان کے لائر بھی ہیں مطلب مختلف آتھارٹیز جو ہیں ان کی جو ڈرگ جو ریگولیٹری آتھارٹی ہے اس کے جو جبی صاحب صاحب کیسے مزاں جا آپ کے جی درانی صاحب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے آہ تینکیو آپ نے آہ موقع دیا وقت دیا کا بات کرنے کے لیے جی آچھا صاحب جیسے کہ آہ جو ہے آپ آپ دیکھتے ہیں کہ روز مرہ جو حالات ہیں ہمارے اور پاکستان پینل صحیح کی جو آہ جو آہ مواقع ہیں یا فسیلٹیز ہیں وہ ان میں جو ہے دن بر دن جو ہے وہ فقدان آ رہا ہے اور اسی دوران میں اگر دیکھتے تو سب سے جو بڑی چیز جو اچھی چیز یہ سب سے بڑی ایسی چیز ہوتی پوائنٹ ہوتی وہ تھے دوائیاں میڈیسنز وغیرہ تو ان کی ریگولیٹری جو ہے یا جو مختلف جو ڈرگ کوٹس ہیں بسیکلی ان کا کام کیا ہے کہ آیا کہ وہ ان دوائیوں کی مقدار کو ان کی کوالٹی کو ان کی کوانٹی کو ان کی پیسنگ وغیرہ کو کنٹرول کرتے ہیں یا وہ ایک الگ ادارہ ہے آہ میں عرض کروں پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر پاکستان میں خراب کے بعد جو سب سے بڑی کمیونٹی ہے وہ دوائی ہے اور زندگی میں ہر شخص کو دوائی کی ضرورت ضرور رہتی ہے کیونکہ بیماری صحت اور بیماری ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور زندگی میں بشمار موقعوں پہ انسان کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ دوائی کا نظام اس کی کنٹرولنگ آثارٹی اس کی پرائیسز اور ڈرگ کورٹ کے بارے میں بھی آپ نے بات کی میں پاکستان میں جو علاج معالجے کے معاملات ہیں اس پر لوگ جو ہیں وہ سٹسفائی نہیں ہیں سٹسفائی نہیں ہیں کیونکہ ایک تو علاج پاکستان میں بہت مہنگا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ عام آدمی کی ڈاکٹر تک رسائی بھی نہیں ہے اس کی پہنچ سے بہت دور ہے اس کی پہنچ سے دور ہے اگر میں دوائی کی بات کروں تو پاکستان میں دوائیاں بنتی بھی ہیں بکتی بھی ہیں امپورٹ بھی ہوتی ہیں مجھے کبھی اس کی کوالٹی پہ کوئی شبہ نہیں رہا کیونکہ پاکستان میں پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ دوائی پر جو کنٹرول ہے وہ کافی سخت ہے اور دوائی پہ کنٹرول کا دوڑا نظام موجود ہے صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت دونوں سطح پہ دوائی کی کوالٹی اور اس کی اویلیبلٹی پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اب ایسا ہے اگر آپ ڈرگ کورٹ کی بات کریں تو ڈرگ کورٹ ایک عدالت ہے جہاں پہ جو ریگولیٹرز ہیں ریگولیٹرز میں ڈرگ اسپیکٹر ہیں یا وہ آثارٹیز ہیں جو اس دوائیوں کے کاروبار پہ جن کی ذمہ داری ہے نظر رکھنا اس کی لائسنسنگ اس کی ریجسٹریشن اس کی کوالٹی کی چیکنگ یہ اس سب کا ہم ریگولیٹرز کرتے ہیں سیلی ڈرگ کورٹ اس وقت رسائی اس وقت ہوتی ہے جب ریگولیٹرز جو ہیں وہ کسی کمپنی کو وہ منفیکچر ہو یا وہ ہول سیلر ہو وہ دوائی فروخت کرنے والا ہو وہ دوائی ایپورٹ کرنے والا ہو وہ دوائی کا سپلائر ہو یا وہ گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں دوائی سپلائی کرتا ہو تو اس کی چیکنگ کا نظام جو ہے وہ ریگولیٹرز کے پاس ہے وہ وہاں سے سیمپلنگ کرتے ہیں اور پھر ان کو لیبارٹریوں میں بیٹھتے ہیں اور ہر دوائی کے لیے ایک سٹینڈر مقرر ہے ایسو پیز ہیں اس کے ایسو پیز بھی ہیں لیکن سٹینڈرز جو ہیں وہ دنیا میں فارماکوپیا فارماکوپیا کی نام کی ایک کتاب ہے فارماکوپیا نام کی ایک ڈکشنل ڈکشن ہے جس پہ دنیا بڑھ کی دوائیاں جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلامی نظام میں جہاں پہ قرآن پاک کی نص واضح ہو وہاں کوئی سوال نہیں اٹھتا اسی طرح دوائی کے معاملے میں جہاں فارماکوپیا نے کوئی فارمولا دے دیا تو پھر اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھتا جو بھی دوائی بنے گی اس سٹینڈرز کے مطابق بنے گی بیسی کے لیے آپ بھی کہنا چاہے رہے ہیں کہ فارماکوپیا بیسی کے لیے بائیبل آف میڈیسن دیفنیٹی دیفنیٹی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اچھا سر یہ تو ہو گیا ہمارا ایک سٹینڈر پروسیجر ہو گیا ساری چیزیں جیس سے بھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر آپ کی جو ہے اطلاعات کے مطابق یا آپ کی جو بیلیف کے مطابق جو ہے میڈیسن کی قوالیٹی اور میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن سے ابھی حال یہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور ہم اسے کچھ اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ایک سیرپ تھا ٹائلون کے نام سے اور وہ اس سے بڑا ایشو ہوا اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس سے جو ہے ان کی وہ ایکسپائر بھی ہوئے اس کے بعد اگر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اسے تھوڑا سام آگے آتے ہیں تو اب یہ دیکھیں گے کہ پاکستان لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو جو ہمارا جو سب سے بڑا جو کارڈک ہسپیٹل ہے وہاں پہ جو ایک دوائی دی جاتی تھی جو کہ بسیکلی ان کا بلڈ کو پتلا کرنے کے لیے اس مال ہوتی تھی اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہوئے جیسے بہت سارے ایکسپائریز جو تھی وہ بھی ہوئیں اور اسی طرح بہت سارے لگے ریسنڈ ابھی دو چا دن پہلے ایسا ہوا کہ کچھ بلڈ پریشر کو کے کنٹرولین کے لیے کچھ ایسی میڈیس سارے لگے ریسنڈ ابھی آپ نے بات کیوں لیکن میں نے بھی آپ کو دو چاہر مسائلیں دی ہیں اور یہ تو سر ایک کون پریکس چلتی ہوئی آ رہی ہے ہمارے پاس ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا یہ ڈرگ کورٹ کے اندر ہی تمام اقتماد ہوتے ہیں کہ یا یہ ان کے لیے کو الگ اتھارٹی نہیں ہے میں ارز کرتا ہوں آپ نے کاف سیرف کی بات کی کاف سیرف کی بات کی وہ ایسا ہے کہ بعض لوگ جو کاف سیرف ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی آلاؤڈ ہیں اور اس کا اسینشل انگریڈینٹ ہیں جو تھوڑا بہت جو سیڈیشن کے کام آتی ہیں جس میں تھوڑا سا ہلکا سا نشہ ہوتا ہے ایسا ہے اور بہت ساری کامیکلز ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ جو سانس کی کوئی تکلیف ہے یا خانسی کی تکلیف ہے یا لنکس کی تکلیف ہے تو اس کے لیے وہ ایک اسینشل انگریڈینٹ اس میں ڈالا جاتا ہے اور یہ ایسی چیزیں جو ہیں جو جس میں نشہ کا کوئی کانٹنٹ موجود ہے اس میں حکومت پاکستان کا اور نارکوٹک کنٹرول بورڈ کا اس پر کنٹرول ہے اور وہ انڈر لائسنس متلکہ لیبارٹری کو جس نے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو انڈر لائسنس بیچا جاتا ہے دیا جاتا ہے اب رہی بات جو آپ نے کی کہ اس سے ایکسپائری ہوئی ہیں اور اسے نقصات بھی ہوئے ہیں وہ ڈیو ٹو میس یوز ڈیو ٹو میس یو گیا ہے یہ تو ہو گیا نا ہمارا اڈکشن کے ادھر ہم بات کرتے ہیں یا جیسے آپ نے بات کی کہ لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ایسے خاص طور پر یہ سانس کی نانی ہے اور جو بہت زیادہ ہمیں کف آ رہی ہو تو ہمیں اس کے لیے بھی ہم اسمائے لیکن سر جو پرابلم ہمیں آیا جو ہم نے فیس کیا جسے کیجوریٹی اس ہوئیں وہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں جو ہمارے کارڈک جو ایشوز تھے اس کے لیے وہ بلکہ سر بات اس رمانے میں اس وقت جس ہی ہم بھی آرے ہیں ایسا کیا تھا جو کیا تھا جو ریسٹ پوسٹ اپریٹر جو تھے ان کو لیے زیادہ ڈینجرس تھی اس وجہ سے ساری کیجوریٹیز ہوئیں میں اس پہ گزارش کرتا ہوں ابھی کیونکہ اس سارے واقعے میں ایک کمپنی کی طرف سے میں بھی وکیل پوائنٹ ہوا تھا اور میں نے بھی اس میں فیسہ لیا اس ساری کاروائی میں اس لیے وہ جو واقع ہوئا تھا اس میں ایک سو سے زیادہ لوگ ایکسپائر ہو گئے تھے پھر پاکستان پجاب انسٹیوٹل اک کارڈیالوجی میں وہ اس طرح ہے جو بات سامنے آئی اس وقت میڈیشن دل کے لیے استعمال ہوتی ہیں عام طور پر وہ چھے دمائیاں ہیں جو پوری دنیا میں پوری دنیا میں کارڈیک پیشنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں چھے دمائیاں ہیں مختلف ناموں سے ہیں مختلف ناموں سے ہیں وہ پھر جب نام برینڈ میں آتے ہیں تو بہت سارے ہو جاتے ہیں بیسیکل ہی چھے دمائیاں ہیں بیسیکل ہی چھے دمائیاں سائے چھے سال سے برینڈ کوئی دے لیں چھے سال سے ہیں جب یہاں پہ کیولٹی شروع ہوئی پی اے سی میں تو پھر اس کی جب انکواری ہوئی تو ان ساری کمپنیوں کو وہ پانچ کمپنیاں تھی جنہوں نے دوائیاں سپلائی کی تھی تو سب کے سلام کاربائی ہوئی بلکہ حکومت پنجاب نے تو اس وقت ہمارے ایک وزیر داخلہ تھے رحمان ملک صاحب تو انہوں نے تو بہت پھرتی دکھائی اس سے پہلے کے اس دوائیوں کے ریزرٹ معلوم کیے جائیں انہوں نے ان سب کو ہتھکڑیاں لگا کے زنجیریں لگا کے تو عدالتوں میں پیش کر دیا اور میں بھی ایک کمپنی کی طرف سے پیش ہوتا رہا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے تو وہ ایف آئی اے کی تحویل میں بھی بندے رہے اور پھر وہ دوائیاں حکومت پنجاب نے ٹیسٹک کے لیے امریکہ اور برطانیہ کی لیبارٹریوں میں بیجی لیکن آپ دیکھ کے مطمئن ہوں گے کہ سوائے ایک دوائی کے جو کراچی کی ایک کمپنی مشہور کمپنی ہے ایف روز جو انہوں نے بنائی تھی اس کے علاوہ باقی سب کی سب سٹینڈر کی نکلیں اور برطانیہ اور امریکہ سے بھی پاس ہوکے آئیں وہی رزلٹ دیئے انہوں نے بھی جو باکستان کے لیبارٹریوں تھی لیکن وہ پھر انکواری میں پتا چلا کہ وہ جو ایف روز کی کراچی کی دوائی تھی اس میں ایک انسانی گلتی شامل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس دوائی میں انٹی ملیریل اور ایک بیٹ زیادہ کرنے والا سکروز ٹائپ کا کوئی پاورڈر ہوتا ہے اس کی جگہ انہوں نے وہ ڈرم رکھ دیا انٹی ملیریل کا انٹی ملیریل جو ہے وہ بڑی کم مقدار میں مریض کو دیا جاتا ہے لیکن اس نے اس کی مقدار بہت ساری شامل ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ دوائی خراب ہو گئی ٹھیک ہو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے کوئی ہیومن ایررز ہوتے ہیں یا کلیریکل مسٹیکس ہوتی ہیں جیسے ہم اکثر کاغذات کے اندر ہوتے ہیں کلیریکل مسٹیکس ہوتے ہیں ہم اس کو کلیریکل مسٹیک کہہ کے تو ملوہ جو ہے وہ اپنے ذمہ جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں لیکن صرف دیکھیں ہیومن جب ایک ایرر ہوا ہیومن اس میں پرابلم ہوا تو اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ہی ہیومن لی ایرر تھا تو چلیر ٹھیک ہو گئی لیکن کیا صرف پوسٹ بیچ یا اس پورے بیچ کا اکثر کوئی سامپلنگ کہیں نہیں ہوئی اگر انہوں نے کسی گورنمنٹ کے ادارے کو اگر انہوں نے سامپل دیا تو کیا وہ سامپلنگ اس کی کہیں پہ ٹیسٹک ہوئی ہے یا اس کے اندر کیا ہم صرف اس وقت ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ہماری جو ڈرگ آثورٹیز جو ہماری ہیں جو کہ ہمارے جساں بقول آپ کی کہ پاکستان کے اندر جو انتہائی ایک سینڈرٹی چیزیں بنتی ہیں صرف مور دن ہنڈرڈ کیشویلٹیز ہو گئی صرف اس کے ایک سارڈ کو یوز کرنے سے کیونکہ اس کے اندر ایک ہیومن ایرر کی وجہ سے ایک انٹی ملیریل جو تھا اس کے اندر ایک سبسنس جو تھا وہ ایڈ ہو چکا تھا تو صرف یہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری جو ہماری جو یہاں پہ ہے پاکستان کے اندر جو ڈرگ کورٹ ہے وہ صرف کیا سو موٹو ایکشن اس طرح نہیں لے سکتی جس طرح کہ ہمارے انہوں نے جو ہماری دوسری عدالتے ہیں کیونکہ صرف آپ کو دوسری پریکٹس بھی تو کرتے ہیں جو ایک کومن جو ایک ہماری پریکٹس ہے لاؤ کی تو اس کے جس طرح آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے آپ کی جسٹیف جسٹرس ہے چاہے وہ لور کورٹس کریں یا ہائی کورٹس کریں وہ اس وموٹس ایکشنس لے تے ہیں تو کیا یہ تو ہماری جو ہماری جو ہرکڑ ہے جس کو مطابق ہم بات کر رہے ہیں اور سارا جس نیریوزیں بھی ہم دسکشنس کی ساری اسی کپر بیس کر رہی ہے کیا وہ اتنی ہی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں طاقت بلکل ہی نہیں ہے جو وہ کس قسم کا ڈیسیجن لے سکیں میں سسٹم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ڈراغ کورٹ کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں اور ڈراغ کورٹ اور پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہر ڈوین میں ایک ڈراغ کورٹ موجود ہے ہمارے پنجاب کے ہر ڈوین میں ایک ڈراغ کورٹ موجود ہے اور اس ڈوین کی دبائی کے بارے میں کوئی بھی شکایت ہو وہ ڈراغ کورٹ کے سامنے اسی طرح مقدمہ پیش کیا جاتا ہے جسی طرح نارمل پریکٹس میں باقی عدالتوں میں شکایت جاتی ہیں دبائی کا فعل ہونا یا دبائی کا سب سٹینڈڈ ہونا یہ ایک کریمنل ایکٹ ہے اس کی سزا ایک سات سے لے کے دس سال تک ہے اور جرمانے بھی پہلے تھے لکھوں میں ہوتے تھے اب کروڑوں میں بھی ہیں کروڑوں میں بھی ہیں شاید وہ کروڑوں والے سسٹم پہ میں اتفاق تو نہیں کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ سزائیں بڑی سخت ترکی گئی ہیں اب ایسا ہے اب میں اس پہ پیچھے تھوڑا سا چلتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک سرکاری ادارے کو وہ دبائی سپلائی ہوئی تو وہ استعمال سے پہلے کسی سٹیج پہ چیک کے ہونے ہوئی سرک بیسی کلی میں میں یہ اس سسٹم کی اس ایک مزدور کے بڑھ آگیا ہے جس نے کہ اس ایک مزدور کے بڑھ آگیا ہے میں سسٹم کی بات کروں تو بظاہر پڑھنے میں دیکھنے میں کتاب میں تو سسٹم اتنا پرفیکٹ ہے کہ شاید گلتی کی گنجائش نظر نہیں آتی جب اس کو پڑھیں لیکن عمض رامض میں شاید کمزوریاں ہیں شاید نہیں ڈیفنیٹ ہیں کیونکہ ہمارے سارے سسٹم میں بشمار کمزوریاں ہیں اور میں 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 اس آئی بل ناٹ ہیسٹیٹ ٹو سے کہ ہم ایک کرپٹ معاشرے میں رہتے ہیں ہم ایک کرپٹ معاشرے میں رہتے ہیں اور ہر فیلڈ اس کرپچر میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اپنا حصہ لیتا ہے پوچھنا یہ چاہتا ہے جیسے آپ نے کہا پاکستان کے پنجاب کے اندر ہر یونٹ کے اندر ایک ایک ڈرگ کورٹ ہے سر بیسیکلی ڈرگ کورٹ فارم کیسے ہوئی آیا کہ یہ اسی طرح بنائی گئی جس طرح ہماری کنونشن جو ہے جو ہماری کورٹس ہیں اس طرح ہیں یا اس کے لئے کوئی الگ سے لیجسلیشن کی گئی میں ارز کرتا ہوں اور سر اس کا بیسیکلی پروسیجر کیا ہے اس کے حال کیوں میں ارز کرتا ہوں دوائی ہمیشہ سے اسینشل کموڈیٹیز میں شامر رہی ہے جی بلکل نائنٹین سی سکھ سے پہلے پاکستان میں ایک ڈرگ ایکٹ نافذ تھا جس کو ڈرگ ایکٹ نائنٹین فارٹی کہتے تھے نائنٹین فارٹی کہتے تھے نائنٹین فارٹی والے ایکٹ کے مطابق ڈرگ انسپیکٹرز موجود تھے عبادی کم تھی مارکٹ چھوٹی تھی اس لئے انسپیکٹروں کی تعداد بھی اسی لحاظ سے کم تھی اور جہاں کہیں کمپلینٹ پیدا ہوتی کسی سب سٹینڈر دوائی کی کسی اوور چارجن کی یا کسی بھی دوائی میں خرابی کی تو انسپیکٹر وہ اپنے علاقے کو چیک کرنے کا زمیدار ہوتا تھا کمپلینٹ پی بھی اور ریگولر چیکنگ بھی پھر وہ جو بھی جہاں اس کو شکیت ملتی یا جہاں اس کو شک گزرتا وہ وہاں سے سیمپلنگ کر کے اس دبائی کی جس کے بارے میں اس کو شک پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ سٹینڈر کی نہیں ہے یا یہ ایکسپائر ہو چکی ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے اس کا سیمپل نبارٹری بھیجتا پھر وہاں سے ریپورٹ آتی وہ پھر بورڈ میں پیش ہوتی بورڈ فیصلہ کرتا کہ اس پہ اگر کوئی چھوٹا جرم ہے تو چھوڑ دیا جائے اگر کوئی بڑا جرم ہے تو عدالت کو بے دیا جائے تو درگ ایکٹ نائنٹین فورٹی کے تحت دبائیوں کے لیے خصوصی عدالت نہیں تھی بلکہ یہ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس فائل ہوتے تھے اور وہاں یہ ٹرائل ہوتا تھا اور وہاں سے اس کو جرمانے ہوتے تھے لیکن جب نائنٹین سیمٹی سکس آیا تو پھر ایک ڈرگ ایکٹ فارم ہوا جو ابھی تک چڑھ رہا ہے وہ پھر یہ سارا نظام چالی کے ایکٹ میں سوبوں کے پاس تھا لائسنسنگ ریجسٹریشن اور باقی کوالٹی کنٹرول یہ سوبوں کے پاس تھا لیکن شیطر کے ایکٹ میں یہ سارا نظام وفاق نے سمال لیا اب لائسنسنگ اتھارٹی وفاقی حکومت ہے اور ریجسٹریشنیں بھی جو دوائیوں کی ہیں وہ بھی وفاق دیتا ہے اور جو ادارے ہیں جو وہاں اپلائی کرتے ہیں منفیکچنگ کا لائسنس لینے کے لیے ان کا بھی سٹیرڈ دیکھنے کے لیے وفاق کے نمائن دے آتے ہیں اور ساتھ سوبے کے انسپیکٹر بھی شامل ہوتے ہیں اسی چھتر کے ایکٹ کے تحت یہ جو ڈرگ کورس ہیں سپیشل کورس ان کی فارمیشن ہوئی یہ بسیکلی ڈرگ ایکٹ 1976 کی پیداوار ہیں یہ عدالتیں اور اسی کے تحت کام کرتی ہیں سالہ پروسیجر اسی کے اندر دیا ہوا ہے سپیشل کورٹ ہے سپیشل لاح ہے اور اسی لاح کے تحت ان لوگوں کو جن کے کیسز اس ڈرگ کورٹ میں جاتے ہیں ڈیل کیا جاتا ہے ڈیل کیا جاتا ہے باکی ادالتوں میں پولیس چلان پیش کرتی ہے اسی طرح وہاں پہ ڈرگ اسپیکٹر کیس پیش کرتا ہے وہاں پولیس والا کیس پیش نہیں کر سکتا اگر ایف آئی آر بھی کسی ان کی جروڈرکشن نہیں ہوتی کیونکہ ڈرگ اسپیکٹر جو ہے اسی کے ان کا کام ہی ہے ان کا کام ہی ہے ڈرگ اسپیکٹر کا کام ہی ہے ڈرگ اسپیکٹر جو بھی کیس پکڑتا ہے وہ پرمیشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے سامنے اس کی ریپورٹ پیش کرتا ہے اور پھر پی کے اسی بھی والے وہاں اس کو سکرورٹنائز کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ درگ کورٹ کو پیجنا ہے کہ نہیں پیجنا ہے پھر وہ درگ کورٹ کو بےی دیتے ہیں پھر جو بندہ گلٹی ہے اس کو سنمن ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں پیش ہوتا ہے پھر وہ وکیل بھی پیش ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر وہ ٹرائل ہوتا ہے پھر سزا اور جزاو کا فیصلہ میرے پھر پرویسیل اگر ہم اس سرینلی بھلک کے دیکھنے تو سب پنجاب کے اندر کتنی کوٹس جو ہیں اویلیبل ہیں اس وقت جبکہ پریکٹیسنگ اس وقت جو فنکشننگ میں ہے ہاں وہ ایسی ہے کہ جیسے میں نے اس کیا ہر ڈویئن میں ہے ہر ڈویئن میں ہے نہور میں ہے موزطار میں بہاورپر میں پندی میں ہے سا سارے ڈویئن میں آلموسٹ ڈراغ کوٹس موجود ہیں اور جس ڈویئن سے متعلقہ ڈراغ کوٹ ہے اس ڈویئن کے کیس ڈراغ کوٹ میں جاتے ہیں اور وہاں ڈسائیڈ ہوتے ہیں لیں حضرت بات جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ڈراغ کوٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک in depth ہم نے گفتگو کی ہے اور جہاں جہاں پہ کوئی فورٹس ہے اور بیسیکل ہمیں یہ بھی دادا ہوا ہم نے جو گفتگو میں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کہاں پہ پرابلم ہوگی ہے کون سا پرابلم ایسا ہوگا جو کہ ہماری جو ڈراغ کوٹس ہیں وہ اس کی جو ڈراغ کوٹس کے اندر آتا ہے یا ان کے ایلیہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے اور وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ڈراغ کوٹس جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی دوسری کوٹ کی طرح جو ہے وہ سور موٹو ایکشن نہیں لے سکتی یا وہ نہیں لیتی تو کیونکہ ان کی جگہ پہ جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈبل چیکنگ یا ٹریپل چیکنگ یا فورس چیکنگ کا جو مختلف سٹریز ہیں اس کے اوپر وہاں پہ جو انسپیکٹرز جو ہوتے ہیں اگر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ فورم ہی ایک کیس لیار کر کے تو وہ کورٹ میں جو ہے وہ داخل دستر کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کا کاروائی شروع ہو جاتی ہے اب آپ ہم آپ سے رہا چاہیں گے لیکن ابھی جو پروگرام پر دوسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے اندر جو ہمارا ڈرگ ایکٹ ہے نائنٹی سیو پی سکس کا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اسم جبیس صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے گفتلو کریں گے کہ وہ کیا ہے اور وہ کس طرح کام کرتا ہے اب تک ہمیں جائز بھیجئے اللہ حافظ